میر اسلم کہتے کہ سات زمینوں سے کیا مراد ہے سات زمینوں سے کیا مراد ہے یہ ہماری زمینیں ایسی نیچے جائیں تو اسی طرح چھے اور زمینیں ہیں سات زمینیں جیسے سات آسمان ہیں کیونکہ زمین سے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی موٹا پہلا آسمان ہے پھر اس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ بھی فاصلہ جو پانچ سو سال کا ہے حدیث میں آتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کا پانچ سو سال کا فاصلہ ہے پھر پہلا آسمان پانچ سو سال جتنی موٹائی ہے اس کی پھر دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے پہلے سے دوسرے تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے پھر دوسرے آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مصافت ہے اسی طریقے سے آپ اوپر چلتے چلے جائے ساتو آسمان ساتو آسمان سے پھر اوپر جو ہے صدرت المنتحہ تو یہ ساتویں آسمان سے صدرت المنتحہ تک کا فاصلہ پانسو سال کا ہے پھر صدرت المنتحہ کی جو مٹائی حجم جو پانسو سال اس سے اوپر چلے جائے تو مقام صریف الاقلام جہاں قلم لکھنے کی آواز تقدیر کی قلم وہ پانسو سال کا ہے تو اس کی مٹائی اتنی ہے اس سے اوپر پھر ارش الہی مقام احدیت ارش الہی تک کا جو ہے پانسو سال کا فاصلہ ہے تو گویا کہ اس طریقے سے یہ ٹوٹل نو فاصلے بنتے ہیں اب ان سب کو اب ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں ارش الہی تک کا کتنا فاصلہ بن گیا تو جس طریقے سے یہ آسمان ساتھ ہیں ایسے نیچے ہماری یہ جو زمین ہے اس کی نیچے بھی زمینے ساتھ ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں بھی ایک زمین کے بعد دوسری زمین کا اتنے ہی فاصلہ ہے جی طرح ایک آسمان زمین کے درمیان فاصلہ ہے پانسو سال کا پہلی زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ پانسو سال کا ہے پھر اس کی مٹائی پانسو سال اس کے بعد دوسری زمین کا فاصلہ پانسو سال کا ہے اسی طریقے سے آپ ساتھوں زمینوں تک چلے جائیں سب سے نیچے تاحت و سرہ جیسے جو اوپر جو ہے وہ سوریہ مقام سوریہ ہے اسی طریقے نیچے تاحت و سرہ یہ سب سے نیچے ساتوں زمینوں سے نیچے کا مقام وہ تاہ تو سرا کہلاتا ہے تاہ تو سرا کہلاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک بیل ہے جو بیل کے سینگوں کے اوپر یہ زمین پڑی ہے وہ ایک آرک تشریح ہے تو بارہاں وہاں پر جو اس نے وہ اٹھا رکھا ہے یہ وہ زمینوں کے فاصلے ہیں وہ سات زمینیں جس کو قرآن مثل ہنہ کا جیسے سات آسمانیں اور زمینوں کے بارے مثل ہنہ اسی کی مثل جو ہے سات زمینیں بھی ہیں تو یہ وہ سات زمینیں ہیں اور یہ نیچے کی طرف جاتی ہیں اور کل کو جو ہے جب میدان حشر قائم ہوگا اور جہنم بنے گی تو یہ ساتوں زمینیں نیچے تک یہ جہنم کا حصہ بنے گی یہ سب جہنم کا حصہ بنے گی یہیں پہ نیچے آگ جلے گی اور یہیں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو اہل جہنم یہ ہے اس کے اندر گرائے جائیں گے کیونکہ سیریا ملک شام جو اس وقت ہے یہ سیریا کا جو علاقہ ہے یہ میدان حشر قائم ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اس کی زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کے اتنا پھیلا دیں گے کہ ساری انسانیت جنس و انس و ملائکہ وہاں جب وہ اکومنڈیٹ ہو جائیں گے وہاں سب کی صفحے بن جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے اب اللہ تبارک وطالعہ ان کا حساب کتاب لیں گے اور پلسرات قائم ہوگی پھر اہل جنت آسمانوں پہ جنتیں اوپر اروج کر جائیں گے اور نیچے یہ سب جہنم کا حصہ ہوگا کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے یہ ہے وہ سات زمینیں جو کہ کل کو جہنم کا حصہ بنے گی تو یہ تو اس طریقے سے یہ سارا کا سارے نظام قدر چلے گا اللہ تبارک وطالعہ جو ہے جہنم سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے لئے جنت آسمانوں کے فیصلے کریں